فیر عربی کے اندر عربی زبان میں عربی لکت کے اندر فیر بمان ہاتھی ہے فیر ہاتھی کو کہتے ہیں تو اس صورت کا نام اللہ مہتہ العاشرین نے ایک بہت بڑے چاندر کے نام پر رکھا جسے فیر کہا جاتا ہے اردو میں اردو کو ہاتھی جو اس بھی ایلیفنٹ کہا جاتا ہے اللہ مہتہ العاشرین کی شانت فرماتا ہے اے دیار محبوب کے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رمج ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے ہیں اس کا شانی ضروری یہ ہے عبرہہ یفرس کا دو اندر تھا وہ مقبض مکرمہ میں آیا اس نے قریصہ ایک گرجہ دیار کیا کہ لوگ قابض اللہ کا صغاز کرتے ہیں حاج کرتے ہیں اس کو طرق کرتے ہیں بیرے گرجہ کے درف آ جائے ایک شخص بنی کنانا کا تھا اس نے یہ جفاظ دیئے کہ اس کے ارادے یہ ہیں وہ اس گرجہ کے اندر گیا دولو براد اسے پشام کہتے ہیں پخانہ کہتے ہیں اس نے جارکر کر دیا تاکہ لوگ اس گرج سے جو اس نے بنایا ہے نصر کریں جب عبرہہ پتا چلا وہ حاکیوں کا ایک بہت بڑا لشکت لے گیا آیا اور پیار میں ذہن میں یہ ایک تصور رکھا کہ ناؤدلہ میں قابض اللہ کا ممون حدیر کر دوں گا جا دوں گا ختم کر دوں گا یہ نفات کی ناتے دے کر وہ حاکیوں پر لشکت لے کر آیا جب وہ مکہ سے دو میر کی دوری پر تھا وہ وہاں مہرہ اس نے وہاں بسیرا چاہ دیا اور اپنے مشیر کو یہ پیغام دے کر بیجا کہ قریش کی جو صدار ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے اس کے نتیجے میں حضرت عبد المتدق کے دو سو اونٹ کو پکڑ لائیں اور دوسرے جانوروں کو بھی پکڑ لائیں کہ میرے دو سو اونٹ عبرہہ میں پکڑ لئے ہیں تو حضرت عبد المتدق دو سو اونٹ کے حصول کی خاطر عبرہہ کے پاس گئے مجھے پتا چلا ہے کہ میرے دو سو اونٹ تو نے پکڑ لئے ہیں اپنے قبضے میں لے لئے ہیں تو اس نے کہا کہ تمہیں دو سو اونٹ کی تو فکر ہے جو تیرے ہیں وہ لینے کے لئے تو آگئے ہو وہ کعبہ جس کو میں گران ہوں گا تمہیں اپنے اونٹ کی تو فکر ہے حضرت عبد المتدق نے فرمایا اونٹ میرے ہیں ان کا مالک میں ان کی فکر مجھے ہے کعبہ کا ایک مالک ہے جو کعبہ کا رب ہے وہ اس کو بچانے والا ہے وہ خود بچائے اس کا کعبہ جانے وہ جانے تیرے اونٹ میرے حوالے کر دو ان کا مالک میں ہوں اب رہا نے دو سو اونٹ حضرت عبد المتدق کو دے دیئے آپ واپس چلے جاتے ہیں اور جا کر اپنے قبیلے والوں کو بدلاتے ہیں کہ انقریب حملہ ہونے والا ہے ایسے مقامات پر ٹھہر جاؤ ممکنہ جو حملہ ہے اس سے محبوب رہو تو ادھر ادھر لوگ بکھر جاتے ہیں پہاڑوں کی ہور میں چلے جاتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑی پر جاتا ہے اور جا کر وہاں ٹھہرہ کہ دیکھتے ہیں آج اپنے دالا قابا کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے اپنے ہاں آتا ہے اس کی کوشش تھی کہ کوئی ہاتھی آ کر قابا دلہ کی دیوار سے ٹکرا جائے جس کے نتیجے میں قابا منحلی ہو جائے میرا جو ارادہ ہے وہ پورا ہو جائے تفصیل مذری کے انتر جکھا ہے ان ہاتھیوں میں محمود نامی ایک ہاتھی تھا تو سب سے بڑا تھا تو چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح یہ قابا کی دیوار میں چکرا جائے لیکن جیسے ہی روح قابا کی طرف کیا اس محمود نامی سفید آتی تھا اس نے اطلاع کے حضور صعیدہ کیا بڑا اٹھایا قابا کی طرف گڑانے کی کوشش کی لیکن دوسری طرف تو دوڑتے تھے قابا کی طرف نہیں آتے تھے انہا وحطہ الاشریک نے سمندر کی طرف سے عبابین پیجے عبابین وہ پیجے سمندر کی طرف سے جن کے جن آتے ہیں چونچ میں اور بجوں میں اٹھاواتا الاشریک نے پتھر دے کر دیجا وہ پتھر کیسے تھے وہ پتھر دے کر دیجے جن پر کاثروں کے نام لکھے ہوئے تھے تو وہ گراتے جاتے چیسے ہی وہ پتھر کسی کے سار پر لگتا تو بکھانے والی جگہ سے نکلتا یہاں لگتا تو دیشے کے مقام سے نکل جاتا آر پار ہو جاتا اور عبرہ کا نشکر نے تو نبود ہوا اور وہاں سے وہ باگ نکلا جو اللہ تعالیٰ نے کعبہ طلعہ کی حفاظت فرمائی اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے حاضیوں کا نشکر آنا کعبہ پنڈا وحتہ الاشریک کا بچانا قریش کی حفاظت فرمانا اور اگری سورج جو ہے وہ اس میں قریش کا ذکر ہونا اس میں ملتا وحتہ الاشریک کی حفظ